سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سائق پوچھتے ہیں کہ فارماسی والے جو ڈوکٹروں کو तحفہ اور ہدایہ دیتے ہیں کہ ڈوکٹروں کے لیے ان تحفہ اور ہدایہ کا لینا جائز ہے یا نہیں تو بھائی دواساز کمپنیاں فارماسی والے جو ڈوکٹروں کو تحفہ اور ہدایہ دیتے ہیں ان دواعی ان تحفہ اور ہدایہ کا لینا کچھ شرطوں کے ساتھ چائز ہے وہ شرط ہے کیا ہے نمبر ایک محض کمیشن وصول کرنے کی خاطر تحفہ کمیشن وصول کرنے کی خاطر ڈاکٹر غیر میعاری و غیر ضروری دوا مریض کے لئے تجویز نہ کرے نمبر دو کسی دوسری کمپنی کی دوا مریض کے لئے زیادہ مفید سمجھتے ہوئے بھی اسی کمپنی کی دوا تجویز کرے کہ جہاں سے اس کو تحفہ رہدہ ہمیں گا نمبر تیر دوا ساز کمپنیاں ڈاکٹر کو دے جانے والے کمیشن توفہ ہدایہ کا خرچہ عدویات کو دوائیوں کو مہگی کر کے مریض سے وصول کرتے نمبر چار دوا ساز کمپنیاں کمیشن توفہ مراعات کی عدائیگی کا خرچہ وصول کرنے کے لئے عدویات کی میعار میں کمی نہ کرے نمبر پانچ نیز اس کمپنی کی دوا مریض کے لئے مفید اور دوسری اس طرح کے دواوں سے مہنگی نہ ہو اگر ان چیزوں کی پروہ نوکٹر نہیں وہ ان چیزوں کی پروہ کرتا ہے اور ان چیزوں کے خیال کرتا ہے تو اس کے لئے تحفہ اور ہدایہ لینا فرماسی سے جائز نہیں ہے لیکن اگر وہ دوسری دوا کمپنی کی دوائی اس کی مریض کے لئے مفید ہے تو وہ لکھ دیتا لکھتا ہے اور اگر دوسری کمپنی کی دوائی مہنگی ہے سستی ہے اس کی مہنگی ہے تو وہ ان کی نہیں لکھتا اسی طرح جو باتیں آپ کے سامنے شمار کی گئی ہے کہ مریضوں سے پیسے وصول نہیں کی جاتے تو پھر اس کا تحفہ حدیعہ لینا جائز ہے وہ نفس کے لئے تحفہ اور حدیعہ لینا فرماسی کی طرف سے جائز نہیں ہے مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوگی اگر آپ نہیں سمجھ پائے ہیں تو دوبارہ کومنٹ کر دیجئے محسس کر دیجئے انشاءاللہ پھر سمجھانے کی کوشش کریں گے دعاوں کی درخواست السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ